موسیقی 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 پیار بارتا جاتا ہے جو خوشی ہم لوگوں کو اس بادیم سے ملے گی وہ اور کوئی مادیم سے نہیں ملے گی جس طرح سے آپ لوگوں کی بیج ہے تو آپ نے اپنے چواریس میں جنمتن پر کیا کیا کاریکرم کیا آپ کے دورہ کیا گیا جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو کیا آپ نے کیا ہم تو اس میں سے ہے کہ جہاں پہ جیس ہاتھ نے کو اس کام کیا پہ جیس ہاتھ کو پتا نہیں چلنے چیئے گئے پر ایسا ہے کہ فاؤنڈیشن کی لوگوں کو پوچنے کی بہت ضروری ہے اس لئے جی میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پیلے تو ہم گئے تھے شتابتی ہوسپیٹل میں وہاں پہ میرے ٹیم نے پیلے جا کے سروے کیا تو وہاں پہ جو سی اواتھ ہے انہوں نے بولا کہ یہ بیسیک ریکوائرمنٹ ہم کو ہے کہ دو ویلچائر سے سٹیچائر سے یہ سب چیزیں آپ کو لگی تھی تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے بے شک یہ سب چیزیں کو دیں گے اس کے علاوہ بھی اور کچھ نیت چیزوں کو چاہیے تو ہیل بھی ڈیفرینٹلی ڈیر کو ہلپ ڈیر میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ فاؤنڈیشن ہی کرے اور کوئی کرے میں چاہتا ہوں کہ اس بیرے جو کارے سے باقی کے لوگ جو 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 جائے وہ بھی جو جو جائے میرے ساتھ میں جو جائے داریکٹلی جو جائے بہت کوئی نہ کوئی مادیم سے لوگوں کی سیوہ سب سے بڑا مہم چیز ہوتی ہے ہم چاہتے کہ لوگوں کی سیوہ کچھ ہو سکے اس کے بعد میں پھر ہم لوگ آئے مکتانو سکول میں رہے ہیں دیکھا ابھیرا شاہ ماتری جو میڈم ہے اس کو آج بہت بڑا ایوارڈ ملے کبڑی کیا تھا نیشنل ایوارڈ میں ہتاہتے کرنا بڑا بڑا دیکھوں گا سے ہبارے گا میں جو جائے ہاتھ اور ہاتھ بڑا دکھیں ہم نے بڑا دیکھوں ، ایتنے بچے خوش ہوئے ہم نے آپ نے یہ سپورٹس کی سپورٹس سے کے سپورٹس جائے ہم نے ان کی سپورٹس کے سپورٹس کی سپورٹس سے آج جو خوشی ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل ایوارڈ لاکھ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ سب بہنا چاہیے لیکن شاید ہوتا ہے ہر ایک چیز بچوں کی جو ایک چوری نیڈ ہوتی ہے وہ اس تمہیں اس دن اس کو ملی چاہیے آج یہ سپورٹس رکیوبنٹ سے بجانا جائے اور کونسے سپورٹس میں آئیں گے بڑھیں گے اور زندگی میں اپنا نام کریں گے یہ سب چیزیں ہوتی ہے اس کے بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ اس دن ایک لکی لی کیا ہو گیا کہ میرے بڑھنے کے دن ہی وہ سفید کاٹی دن مولتے ہیں جو بلائیڈ لوگ کا ہوتا ہے تو میرے بولا چھو رو یہ اچھا موقہ ہے اس دن بھی تھا تو جو بھی تیس پائی تیس ایجنسی کے جو بلائیڈ اسو سیشن بھی لوگ تھے ہم نے ان کو بولا لیا ہم نے اچھی کچھ 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 کاران ہونا چی ہے ایک کاران ماتر ہونا چی ہے تو کاران ہی ہم نے ساتھ دیا کہ وائیڈ سفید کاٹی دن تھا تو ان کو کاٹی کا وطرن کیا اس دن کو بلائیڈ وگلز وگر دیا ہم نے تو یہ سب سلسلہ چالو ہونے والا ہے اور بھی بہت ساری کاران اس دن سے شروع تھی اس کے بعد نے شام کو پھر ہم لوگ گئے چندلزوں میں تو میری وائیڈ سنیہ گٹکلی نے بولا بجے کی دیکھو یہاں پہ تو بچوں کو کھانا وگرہ سب آتا ہی رہتا ہے بہت ساری لوگ آتے ہیں وہاں دنریشنس دیتے ہیں تو اس کے بعد نے باقی بھی کپڑے ہیں چیزیں ہیں تو میٹھے ہیں بلو آپ میرا بڑکا ہے 8 سال کا تو بلا چھو ٹھیک کیا مادیم سے بچے کوش ہو جائے گی کرکی تو بچے کوش اگر ہوں گے تو بچے کوش ہون گی ہونے چیز ہوں گے ہم بھی او بر میں تھے تو بہت ساریز آگر دنگے تو بہت الگ سے کوشی ملتی تھی تو میں نے سوچا ٹھیک کیا ہے تو آج ان کو بچوں کے ہمیشہ کیا ہوا رہا تھا سب لوگ یوز چیزیں وہاں پہ دیتے ہیں کوئی نئی چیزیں کوئی دیتے ہیں تو میں نے کوئی کیا کوئی دے ہیں نئے سائکلز جو بچوں کو چاہیے ہوا ہاں وہ سب ان کو دی دیا اس سے کھلوا پہ گیا آگے بھی کچھ لگیا تو مجھے بولا فاؤundation is ready to help you in all the senses جو بھی کارن ہے will help you in that way تو اتنی ہی خوشی ملے اس دن بان میں فیل ہم لوگوں کو سوڑا سا بودگو رکھا تھا تو سنیکس رکھے دے گولا وگرہ بچوں کو بہت سنیکس رکھے دے ہیں تو وہ سب الگ سے رکھا تھا بات دینہ ادش ہے ہی تا مطلب کی آج جو ان کو خوشی نہیں مل دری جو چیزوں سے وہ ان کو دے ہیں اگر تم کو میں روز فائشتران کھلا کھلا ہو رہا ہوں آپس سے بندے کو بھی دیں کھلا ہو تو آپ کیا بھولو گیار میں تو روزی کھا رو یا کچھ نیا کھلایا کر چیز تو وہ سب سے لوگوں سے بھورا ہے ان کو الگ الگ لوگ دونیشتر دیتے ہیں ان فاؤنڈیشن کے طرق ہم لوگوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نیا کھرے ہیں کیسے جڑے ہیں اور اور سارے کونسے ان کے پرشن ہیں جہاں پہا ہم ان کو کیٹر کر سکے ہیں یہی میرا مادیم ہے فاؤنڈیشن کھن چیز ہمارا یہ انٹرویو کا عدیش یہ نہیں ہے کہ ان کی کاموں کا بکھان کے لئے بلکہ کام یہ جو کر رہے ہیں جو لوگوں کو جو ضرورت ہوتی ہے سماج میں وہ طبخہ جو ونچیت ہوتا ہے ان ضرورتوں سے جو اسے چاہیے ہوتا ہے وہ یہ دے رہے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے کاریوں کو سراہا جائے اور ان کے کاریوں سے لوگ پریریت ہوں اور وہ بھی ان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں جن کو ان کے ضرورت ہوتی ہے اور صحیح معنوں میں ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فائل سٹار میں ہر دل کھانے والے کو اگر ایک برثنے پر بھی فائل سٹار میں کھلائیں گے تو کوئی اس کے لئے امپورٹنٹ نہیں ہوگا مگر جو غریب کھانے کو ترس رہے ہیں اگر انہیں بہترین کھانا دیں گے تو دل سے دعا نکلتی ان کے زبرا فونڈیشن کا آگی کا اُتش ہے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ سماج کے لئے اور کیا کیا آپ کے مند میں بیچار ہیں کہ میں سماج کو یہ دے ستا ہوں میری زندگی سے سماج کو یہ فائل ستا ہوں فاؤنڈیشن کا اُتش یہ ہے کہ لوگوں کو شکشم کیا جائے دیکھو ایک بار آپ کسی کو پیسے دھو گے دو پر پیسے دھو گے کسی کو ہلپ کرو گے ایک بار دو بار لیکن بار بار آپ اگر آپ کے دروازی پہ آئے گے یہ تو روز کا ہو گیا ان کا تو کیا کر سکتے ہیں کرنا یہ ہے کہ ان کو شکشم کرنا ہر ایک آدمی جو ہے ان کا کچھ تا کچھ تو زندگی پڑھا ہی ہے نہیں پڑھا ہی ہے تو سکیل ٹریننگ کرا دیں گے نہیں ہوئے تو انسکیل دکھر ہو گے تو اس کو کچھ بڑھا دیں گے اس کو ایمپلویمنٹ کی بوشتنگ کے بارے میں بات کریں گے جو کنڈیشن میں وہ جو آپ کھا مل سکتے ہیں اس کا ایک سروے کریں گے ایک انجوز وگر ہی ہمارے جو فاؤنڈیشن جوڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں پڑھا جو ایریا نمائنا کریں گے اینڈیشن شکتی نگر ہے یہاں پہ دیکھو تو ضرورت بن بلک بھوکت ہیں جن کو آج جوب کی ضرورت ہے باکی سوپ چیزوں کی ضرورت ہے اگر آج ایمپورمنٹ آج اسی سرہ سے آگا ایک نیک درجہ کا ملسکے تو یہاں پہ کیا ہوگا انک پڑھے گی تو کبھے میں آپ کو ساکتے ہیں تو آپ کو یہ ساتھ کریں گے آپ کو باکر ہے کہ یہ ساتھ کریں گے مجھے لیکن میں آپ کو گھ رہا دیکھت ہوتی ہے اس کے بعد میں آج اگر سمجھو کچھے کام کرنا ہے تو میں نے کہا که ومن 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 ایم پارمنٹ کیا کری؟ اگر فر ازم برگر سکر کے بعد میں اس پر آج سپر گورنمنٹ کی جو سکر دی ہیں جہاں پر سمجھو اب ہم ایمیریٹری جاب کرنا ہے کہ کچھ میٹس کر جواں گا ہاں ایفر انسکن لیور ہے سمجھو ان کو میٹس کبھی کاں کرنا ہے تو میٹس کے سطھی ابھی سپنے مجھے میں میں نے کیا جب سے ہمارے کم بھی شکھ لیا تو آج ایک سلری کا اگر اس کو پاچھے چھل ملتے ہیں تو پندرہ سولہ ہزار 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 کبھا لیے جو بارہ ہزار دس کبھا لیے آج پندرہ سولہ ہزار کیسی کیا جای گی وہ آپ تکلی اس کو ریکوارمنٹ سے بچوں کے بچوں کے بچوں کیا گی آج دیکھو پڑھائی ہوتی ہے آج پڑھائی ہونے کے باوجود بھی کپڑے لتے کھانا آمانا سب بچوں کے ریپوائرنٹ بڑھ چکی ہے بگوز وہ سب الگ چیزیں دیکھ رہے آج گر میں آکے ممید سے بجھتے بجھے چاہیے بجھے وہ چاہیے اگر آپ کی پاس لیکن اگر سپیسیفک بجیٹ ہی رہتا ہے تو یو کانٹ کیٹر آنڈیس ٹھیک لیکن اگر آپ خود کو سکل دیولپنٹ کرا کے خود کو بڑھا دیکھیں یہ بیسیگ بیسیگ چیز بڑھا کر تو آج پورا کھاندان کا آپ لوٹ لے سکتے ہو ان کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہو تو میرا ادیش ہی ہے کہ مادیم سے جو بھی انسکل لیبر ہیں ان کو بڑھا با کیسے دیا جائے ان کو گورنمنٹ کی جو سکیم ساتھی ہے وہ کیسے ان تک پہنچے گی یہ میرا ادیش رہے گا ہم کس طریقے سے لوگوں کو سکشم بنائیں ہم کس طریقے سے لوگوں کو سشکت بنائیں تاکہ وہ سشکت بنکر سماج کو سشکت بنا سکیں بہت سارے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی سنسا سے جوڑے فانڈیشن سے جوڑے ہم لوگوں کی مدد کریں ہم بہت سارے لوگ پہنچ نہیں پاتے تو اگر کوئی ایسی لوگ ہیں جو زیبرا فانڈیشن سے جونا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے کیسے جوڑے آپ سے زیبرا فانڈیشن بہت ہی زلدی ابھی ایک خود کا پروگرام لانچ کرنے والا ہے جہاں پہ میمبرشپ پروگرام جس کو بولتے ہیں جسے میرے آج جو سروے ہوا ہے ایک اکھار پندرہ بیس دن کے اندر ہی ہی ام لوگ اکھتے والے ایک اوپن فورم جسے بول سکتے ہیں جہاں پہ جو لوگ فانڈیشن سے جوڑنا چاہتے ہیں جو لوگ میمبرشپ لینا چاہتے ہیں وہ داریٹلی اس مادیم سے اس جگہ پہ آکے فارم بسکتے ہیں زیبرا فانڈیشن کے ساتھ میں جوڑنے سے کیا کیا فائدہ ملیں گے تو میں بھولوں گا آپ کو میباد میں لیکن آج ابھی میں نے یہی پلان کیا ہے آپ کے سامنے یہ پلان کیا ہے کہ ایک لاکھ روپے کا ایک سیدنٹل انشوڈنس we'll be giving them as a welcome kit ان کو فانڈیشن کے جو میمبرشپ بننے گی اس کے آرہا میں بہت سارے چیزوں پہ کام کر رہا ہوں مدھا فانڈیشن کام کر رہی ہے we are talking to doctors we are talking to hospitals کام بھی ہونے کا اگر میمبرشپ کے کارڈ ہوا آپ کے پاس میں اور اگر آپ کے دکٹر کے پاس میں گئے اگر آپ کے پاس میں گئے اگر آپ کو ایکچوال بیل پی دو پاس دستہ کے ڈسکونڈ مل رہا ہے تو مجردت ہے میرا ایک بہت ہی دیر کا ستنا پورا ہو جائے گا کہ میں نے اس فیمیلی کے اس گھر کا اس سکشیت کو اس بیمار انسان کو میرے پاس سے فاؤنڈیشن کے پاس سے کچھ چھوٹی سی ہلپ ہو گئی اور کچھ چھوٹی سی ہلپ اس کے لئے بہت بڑی ہلپ ہو ستی ہے یہ ہی میرا ادش ہے یہ بیسیک بیسی چیز ہے اور بھی بہت ساری چیز آئی ہیں جیسے کسے بڑھتے جائے گا لوگ دھوڑتے جائیں گے ہم اس کو اور بڑھاتے جائیں گے بہت ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیون میں جو اپنے جیون کے مادھی ہم سے لوگوں کی جیون کو سوارتے ہیں کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور کچھ سالوں کے لئے ملتی ہے سو سال بعد پچاس سال بعد ہم نہیں ہوں گے ہماری یادیں ہوں گے اور شاید ہماری وجہ سے اگر لوگوں کی زندگی سنزر جائے بہتر بن جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہم کرتا بے نبھا سکتے ہیں دوسرے اس کا فائدہ ہوتا ہے تو بہت خوب بات ہوتی ہے ہمارے ساتھ آج موجود تھے خاص ملاقات میں چلتے چلتے ہم آشش گھٹ کری جی آپ سے ہی کہنا چاہیں گے آپ کا کیا سندیش سماج کی لوگوں کو آپ کا کیا سندیش ہے ہمارے یوش چینل کے مادہم سے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو درہ سندیش یہی ہے کہ جتنا ہم سے خوش رہا کرو وہ خوش رہنے سے آپ کی زندگی کی ساری تکلیفیں دو ہو جاتی ہیں بی پوزیٹیو اور ایسا اگر کوئی فاؤنڈیشن ساتھ میں اگر آپ کہاے گا تو پلیز جوڑیے جوڑنے سے آپ کا درد بھی ہلکا ہو جائے گا آپ کے اگر زندگی میں آپ کو پوزیٹیویٹی ہے تو آپ چار لوگ جو پیچھارے تکلیف میں ان کو آپ دے سکتے ہیں پوزیٹیویٹی آپ کی ساتھ میں فاؤنڈیشن کے جو چیزیں ملے گی آپ کو ایک ساتھ رہنے میں ایک ساتھ ملنے میں اور بڑھنے میں جو مزا ہے وہ آکر لے بڑھنے میں نہیں ہے یہی میرا کوئی بیسیج ہے بہت خوب کہتے ہیں نا جو چھیم کے کھاتا ہے کبھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں اور جو باٹ کر کھاتا ہے کبھی وہ بھوکا مرتا نہیں تو کچھ ایسے ہی ہمارے آشش گٹ کریجی ہیں جن کا عدیش یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل بات کر پرین باتیے تاکہ لوگوں کی چیزوں سے موسکا ہے آشش گٹ کریجی سے اور بھی بات کریں گے مگر پھر کبھی کسی اور کاریکرم میں مرتب تک لیجئے اجازت خاص ملاخات موسکار ہمیں لائک کریں ممبئی اور مہاراستر سے جڑی ہر خبر کے لیے اس ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور پائیں تازہ ترین خبریں